دوستو آج میں تمہیں بتاؤں گا ایک ایسی مووی کی کہانی جسے سننے کے بعد تمہارا دماغ پوری طریقے سے ہل جائے گا دوستو اگر تم سائنس فرکشن مووی دیکھنا چاہتے ہو اور یہ تمہیں پسند ہے تو اس مووی کوئی کہانی تمہیں سننا بہت ہی جروری ہے اس مووی میں بہت ساری تھیوریز کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسے بلیک ہول گریویٹی وغیرہ اور بھی بہت ساری یہ تمہیں ڈیفینیٹلی ہی سننی چاہیے اس مووی کا مین کردار ہے کوپر جو کہ پہلے ناسا میں پائلٹ ہوا کرتا تھا اب لیکن وہ مکہ کی کھیتی کرتا ہے اس کے دو بچے ہوتے ہیں اس کا ایک لڑکے کا نام ہوتا ہے ٹوم اور لڑکی کا نام ہوتا ہے مر کوپر کی بیٹی مفت کے کمرے میں ایک کتابوں کی شیل ہوتی ہے جس سے بہت ساری کتابیں اپنے آپ ہی گرتی رہتی ہیں مانو کہ کوئی ان کتابوں کے جریعے کوئی سنکیت دے رہا ہو پر لیکن اس کی بیٹی بولتی ہے کہ ساید اس کمرے میں کوئی بھوت ہے پر لیکن کوپر بولتا ہے کہ تو میں ان کمرے میں جو کچھ بھی عجیب و غریب دیکھے تم اسے ترنت ہی ریکارڈ کر لیا کرو جس علاقے میں کوپر رہتا ہے اس علاقے میں اکثر دھول کی آندھیا آتی رہتی ہیں لیکن ایک بار موف کے کمرے کے کھڑکی کھلی رہ جاتی ہے جس سے اس کے کمرے میں بہت ساری دھول کھٹی ہو جاتی ہے لیکن جب کوپر دیکھتا ہے تو وہاں پر کچھ خاص طرح کی پیٹرنس بنے ہوتے ہیں تو کوپر سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی بھوت نہیں ہے یہ تو کوئی کوڑ ہے جو گریوٹی کے جریعے ہمیں بتا رہا ہے یہاں پر شٹرنگ تھیوری کا پریوک کیا گیا ہے جو کہ کہتی ہے کہ کسی دوسرے ڈامینسن میں رہنے والے لوگ کسی اور دوسرے ڈامینسن میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے گریوٹی کا یوز کرتے ہیں کیونکہ گریوٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ دوسرے ڈامینسن میں کمیونیکیٹ کر سکتی ہے لیکن جب کوپر اس کوڑ کو ڈیکوڈ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایک بائنری کوڑ ہے تو اس کوڑ میں وہ دیکھتا ہے کہ اس میں ایک کوڈینیٹ جگہ چھپی ہوئی ہے تو وہ اس جگہ کا پتا لگاتا ہے اور وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر ناسا کے سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں ایک خاص طرح کی مشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر کوپر کی ملاقات اپنے پرانے پروفیسر ڈاکٹر برینٹ سے ہوتی ہے جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ پرتوی اب مانووں کے رہنے لائک نہیں بچی ہے اور یہاں پر دیرے دیرے سبھی پودے نشٹ ہو رہے ہیں کوپر بولتا ہے کہ تو مانو جاتی کو بچانے کے لیے ناسا کے سائنٹسٹوں نے کوئی اپاہ سوچا ہے یا نہیں تو ڈاکٹر برینٹ بتاتے ہیں کہ اس پرتوی پر تو رہنا ناموکن ہے ہمیں کوئی دوسرا گرہ ڈھوڑنا ہوگا لیکن باقی گرہ بہت زیادہ دور ہیں تو اسی لیے ہم ان پر نہیں جا سکتے پر کوئی اور سبیتا ہے جو مانو جاتی کی مدد کرنا چاہتی ہے اس نے 48 سال پہلے سیٹرن گرہ کے پاس ایک وارم ہول کھول دیا ہے جس سے ہم جا کر کسی دوسرے اپنے رہنے لائک گرہ کی خوش کر سکتے ہیں اسی کے آگے ڈاکٹر برینٹ بتاتے ہیں کہ وہ قریب 12 ایسٹرنوٹس کو اس وارم ہول کے اندر بیچ چکے ہیں تاکہ وہ کوئی ایک ہمارے رہنے لائک گرہ ڈھوڑ سکے ہیں جو ہمارے رہنے لائک ہو اور ہمارے نزدیک بھی ہو وہ سبھی ایسٹرنوٹس اپنے ساتھ ایک بیکن لے گئے ہیں ان سے کونٹیکٹ کرنے کا صرف ایک ہی زریعہ ہے اگر انہیں کوئی ہیوٹیبل پلینٹ دیکھتا ہے تو وہ وہاں جا کر اس بیکن کو آن کریں گے تو ناسا والی لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ وہ پلینٹ ہیوٹیبل ہے اور وہاں پر وہ آگے اپنے مسنز بھیج پائیں گے اسی کے آگے ڈاکٹر برینٹ بتاتے ہیں کہ ہمیں کئی سالوں سے تین گرہوں سے سنگنل مل رہے ہیں جو کہ گرگینٹوہ نام کے بلیک ہول کے نزدیک ہیں اور اسی چیز پر کام کرنے کے لیے ایک مسن چل رہا ہے جس کا نام ہے انڈیو رینس اس مسن کا کام ہے کہ ان تینوں پلینٹ پر جایا جائے اور دیکھا جائے کہ کونسا پلینٹ پوری طرح ہیبیٹیبل ہے انسانوں کے لیے ڈاکٹر برینٹ بتاتے ہیں کہ اگر ایسا گرہ مل جاتا ہے تو مانب جاتی کو بچانے کے لیے ان کے پاس دو پلان ہیں ڈاکٹر برینٹ بولتے ہیں کہ میں گریوٹی کی ایک ایڈوانس ایکویشن پر کام کر رہا ہوں جو کہ اگر سالو ہو جاتی ہے تو میں پوری پرتوی کی مانب جاتی کو ایک بڑے سے اسپیس اسٹیشن میں لے جا کر اسپیس میں سفٹ کر دوں گا جس سے پوری مانب جاتی بچ جائے گی یہ جو ہوتا ہے یہ پلان اے ہوتا ہے پر لیکن اگر ڈاکٹر برینٹ گریوٹی کی ایکویشن کو سالو نہیں کر پاتے ہیں تو پلینٹ بی کو لاغو کیا جائے گا جس کے مطابق کوپر ان تین گرہوں پر لائف دورنے کے لیے جا رہا ہے وہاں پر وہ اپنے ساتھ مانبوں کے کئی ساری پرجاتیوں کے فرٹیلائزڈ ایمبریو لے کر جائے گا جہاں پر جانے کے بعد وہ فرسٹ سٹیج کے ایمبریوز کو ریز کریں گے اور فرسٹ سٹیج والے سیکنڈ سٹیج والےوں کو اور یہ پروسید ایسے ہی چلتا رہے گا اور وہاں پر مانب جاتی پنپنے لگے گی کوپر جو ہوتا ہے ناسا کا پرانا ایک پائلٹ ہوتا ہے اور ڈاکٹر برینڈ اس سے بولتے ہیں کہ یہ اس مشن کی کمانبوں سمالے اس کے لیے کوپر تیار بھی ہو جاتا ہے پر لیکن پرتوی کو چھوڑ کر اسے جانا پڑے گا اس بات سے اس کی بیٹی ناراج ہو جاتی ہے پر لیکن کوپر جو ہوتا ہے وہ اپنے مشن کے لیے نکل جاتا ہے گینڈوہ نام کے بلیک ہول کے پاس پہنچ جاتا ہے اسی بلیک ہول کے پاس وہ تین پلینٹ ہوتے ہیں جن سے انہیں سنگنر مل رہا تھا دوستو اگر میں بلیک ہول کے بارے میں بتا دوں کہ بلیک ہول کی بہت زیادہ گریوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ٹائم بہت ہی سلو ہو جاتا ہے مان لیتے ہیں کہ اسپیس میں دو پلینٹ ہے ایک بلیک ہول کے پاس ہے اور ایک بلیک ہول سے بہت زیادہ دور اگر آپ ایک بلیک ہول کے پاس جو پلینٹ ہے اس کے پاس ایک گھنٹہ بتاتے ہیں تو جو بلیک ہول سے جو دور گریہ ہے اس پر کئی سالوں بیٹ چکے ہوں گے کیونکہ جو بلیک ہول کے پاس گرہ ہے اس پر ٹائم بہت زیادہ سلو چل رہا ہے تو چلیے اب ہم اپنی مووی پر واپس آتے ہیں انڈیورنس گروپ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرتا ہے ایسے گرہ پر جانے کی جو بلیک ہول کے سب سے پاس ہوتا ہے وہی پر انہیں پتا چلتا ہے کہ اس گرہ کا ایک گھنٹہ پرتوی کے سات سال کے برابر ہے اگر وہ وہاں پر ایک گھنٹہ بتاتے ہیں تو پرتوی پر سات سال بیٹ جائیں گے پر لیکن کوپر کو اپنے گھر واپس جا کر اپنے بچوں کو سہی سلامت دیکھنا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس گرہ پر سب سے کم سمیں بتائے انڈیورنس میسن پر چار ایسٹوناٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے تین جو ہوتے ہیں وہ بلیک ہول کے نزدیگی والے پلینٹ پر چلے جاتے ہیں اور ایک وہیں پر رک جاتا ہے جو بلیک ہول کے بارے میں سٹڑی کرنے کے لیے رکتا ہے اب وہ اس پلینٹ پر جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں صرف پورے پلینٹ پر پانی ہی پانی نجر آتا ہے اس گرہ پر پورے پر کہیں بھی جمین نہیں ہوتی ہے وہاں پر انہیں پرانے ایسٹوناٹس کے یان کا ملوہ بھی ملتا ہے پر اسی سمیں پانی کی بہت اوچھی لہرے آ رہی ہوتی ہیں جس وجہ سے ان تینوں میں سے ان کا ایک ساتھی جو ہے باہر ہی رہ جاتا ہے اور اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اسی چکر میں وہ ایک گھنٹے کی جگہ پر اس گرہ پر تین گھنٹے بٹا دیتے ہیں جب وہ باپس انڈورنس پر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جو ایک اپنے ساتھی کو وہاں پر چھوڑ کر گئے تھے وہ کافی بوڑا ہو چکا ہے وہاں پر اسے تیس سال ہو چکے ہیں واپس آ کر وہ اپنے بچوں کے میسیجز دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے بچے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں اور وہ اب دادا بن چکا ہے اب یہاں پر انڈورنس جو ہوتا ہے وہ تیس سال سے اندن کو خرچ کر رہا ہوتا ہے تو اب اس کے پاس کچھ ہی لیمٹیڈ اندن بچتا ہے اب وہ ان دو گرہوں میں سے صرف ایک گرہ پر ہی جا سکتے ہیں بیکن کے اب ڈیٹا سے پتا چلتا ہے کہ جس گرہ پر ایڈمین ہے اس گرہ کا ڈیٹا رہنے لائک سٹیک ہے پر لیکن دوسرے پلینٹ سے مین جو ہوتا ہے لگاتار سگنل بھیج رہا ہوتا ہے تو اسی لیے انڈورنس گروپ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ مین والے پلینٹ پر جائیں گے پر پرتوی پر کوپر کی بیٹی ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہو گئی ہوتی ہے اور وہ ایک سائنٹسٹ بن چکی ہے اور وہ ڈاکٹر برینڈ کو ایسسٹ کرتی ہے اور ڈاکٹر برینڈ اب اسے بتاتے ہیں کہ پلان اے صرف ایک دکھاوا تھا جو گریوٹی کی ایکویشن ہے اسے انہوں نے کئی سال پہلے سولو کر لیا ہے جس سے پرتوی کے لوگوں کو نہیں بچایا جا سکتا اسی لیے پلان بھی ہی سفل ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جو مرف ہوتی ہے وہ اپنے پتا سے اب کبھی نہیں مل پائے گی مرف جو ہوتی ہے وہ میسج کے جریعے انڈورنس گروپ کو پلان اے کے سچ کے بارے میں بتاتی ہے اور اپنے پتا کو بلیم کرتی ہے کہ اسے انہوں نے مرنے کے لیے پرتوی پر چھوڑ دیا ہے حالانکہ جو مرف ہوتی ہے وہ انہوں نے ایکویشن پر کام کرتی رہتی ہے کیونکہ اسے خود پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے ایکویشن کو سولو کر لے گی پر لیکن ان ایکویشن کو سولو کرنے کے لیے اسے گریوٹی کے کوانٹم ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے پر یہی پر انڈورنس گروپ جو ہوتا ہے وہ مین جس گریہ سے سگنل بھیج رہا ہوتا ہے اس گریہ پر چلے جاتے ہیں مین کے پاس جانے کے بعد وہ ایسٹرونوٹس مین سے پوچھتے ہیں کہ یہ گریہ کیسا ہے تو مین بتاتا ہے کہ یہ تھوڑا تھنڈا ہے پر رہنے لائک ٹھیک ہے کوپر اور مین جو ہوتے ہیں وہ اس گریہ کا موینہ کرنے کے لیے اس گریہ کی ستے پر جاتے ہیں پر وہی پر مین جو ہوتا ہے وہ کوپر کو مارنے کی کوسس کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس نے اس گریہ کا کلٹ ڈیٹا بھیجا ہے کیونکہ اسے اپنی جندگی بچانی تھی اب یہاں پر مین جو ہوتا ہے وہ اکیلے ہی ایک سپ سے انڈیورین سپ کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے اپنے سپ سے اٹیچ کرنے کی کوسس کرتا ہے جس سے اسے ایک درگٹنا ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے جس سے انڈیورین سپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے پر یہی دوسری طرف جو کوپر ہوتا ہے وہ اپنے سپ سے پیچھے سے آرہا ہوتا ہے کوپر جو ہوتا ہے ایک بہت ہی پرفیکٹ پائلٹ ہوتا ہے تو وہ انڈیورینس کو اپنے سپ سے کنیکٹ کر لیتا ہے اور اسے کنٹرول میں لے آتا ہے پر لیکن ان کے پاس اتنا فیول نہیں ہوتا ہے کہ وہ اب تیسرے گرہ پر جا سکے پر انہیں اس گرہ پر جانا مجبوری ہوتی ہے کیونکہ پلان یہ جو ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی فیل ہو چکا ہے باقی کے ایسٹرونوٹس پلان کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیسک فیول نہیں ہے جانے کے لیے پر وہ سلنگ سوٹ کے جریعے اس تیسرے پلینٹ پر جا سکتے ہیں دراصل سلنگ سوٹ وہ پروسس ہے جس میں گریوٹی کی مدد سے دیرے دیرے ٹریول کیا جاتا ہے یہیں پر کوپر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بلیک ہول سے کوانٹم ڈیٹا لینے کی کوسس کرے گا اور جو ایک ایسٹرونوٹ ہے وہ تیسرے پلینٹ پر جائے گا کوپر سوچتا ہے کہ اگر وہ کوانٹم ڈیٹا لے لیتا ہے تو پلان اے پورا ہو جائے اس کے لیے کوپر اپنے ایک روبوٹ کو بلیک ہول میں بھیجتا ہے جس کا کنیکشن بلیک ہول میں جانے کے کچھ سمیے بعد ہی کٹ جاتا ہے یہیں پر کوپر جو ہوتا ہے انڈورنس سے خود کو الگ کر لیتا ہے کیونکہ جو انڈورنس ہوتا ہے وہ تیسرے پلینٹ پر جارہا ہوتا ہے پلین بی کو پورا کرنے کے لیے جیسے ہی کوپر خود کو انڈورنس سے الگ کرتا ہے تو کوپر کو لگتا ہے کہ وہ آپ جندہ نہیں بچے گا کیونکہ وہ بلیک ہول کی گریوٹی میں پوری طرح کھچتا ہوا جارہا ہے پر یہاں پر کوپر جو ہوتا ہے ایک تیسریکٹ میں چلا جاتا ہے اور وہ تیسریکٹ کوپر کے گھر میں ایک روم میں جا کر کھلتا ہے جس میں کتابیں رکھی تھیں پر یہاں پر انوکھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس تیسریکٹ کے جریے جو کوپر ہوتا ہے وہ سمیے میں آگے اور پیچھے جا سکتا ہے کوپر تیسریکٹ وہ سمجھنے کے بعد سمیے میں پیچھے آتا ہے اور وہ ان کتابوں کو گھرا کر اپنی بیٹی موف کو میسیج دینا چاہتا ہے کہ وہ اسے اس مسن پر جانے سے روک لے جس میں وہ گیا تھا وہیں پر کوپر کی بیٹی جو ہوتی ہے اس میسیج کو سمجھ لیتی ہے اس میسیج کا مطلب ہوتا ہے اسٹے اور وہ اس کی بیٹی اسے جانے سے روکتی ہے اسی بات سے وہ ناراج ہوتی ہے پر لیکن کوپر اس کی بات نہیں مانتا اور مسن پر چلا جاتا ہے اس کے بعد جب موف کے کمرے میں دھول بھر جاتی ہے تو کوپر جو ہوتا ہے بائنری کوڑ کے جریے ناسا کے سیکریٹ بیس کا کوڈینیٹ اسے بھیجتا ہے یہ وہی کوڈینیٹ ہوتے ہیں جنہیں کوپر سالو کرتا ہے اصلیت میں مف جسے بھوٹ سمجھ رہی تھی وہ کوئی اور نئی فیوچر سے آنے والا کوپر ہی تھا کوپر کو وہ کوانٹم ڈیٹا ملتا ہے جسے لینے کے لیے اس نے ایک روبوٹ کو بلیک ہون میں بھیجا تھا وہیں کوپر اب پریجنٹ میں آ کر جس سمیہ اس کی بیٹی سائنٹسٹ ہے اس کوانٹم ڈیٹا کو مورس کوڈ میں کنورٹ کرنے کے بعد ایک گھڑی میں ڈال دیتا ہے وہ وہی گھڑی ہوتی ہے جو کوپر جو سمیہ مزن پر جا رہا ہوتا ہے جب اپنی بیٹی کو دے کر جاتا ہے مف جو ہوتی ہے اس گھڑی کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ مورس کوڈ کے جریے کوانٹم ڈیٹا آ رہا ہے جو اس کے پتا ہی بھیج رہے ہیں اور وہ اسے ڈیکوڈ کر لیتی ہے اور گریوٹی کی جو پرابلم تھی اسے پوری طریقے سے سولو کر لیتی ہے اس کے بعد پلان ایک کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے جس میں پرتوی پر رہنے والے سبی لوگوں کو اسپیس اسٹیشن کے جریے اسپیس میں سفٹ کیا جاتا ہے اور ادھر جب کوپر کوانٹم ڈیٹا اپنی بیٹی کو ٹرانسفر کر دیتا ہے تو وہ ٹیسریک ہوتا ہے وہ اپنے آپ گایو ہو جاتا ہے ٹیسریک سے باہر نکلنے کے بعد کوپر کے ساتھی جو اتیاں اسے ڈھوڑ لیتے ہیں اس کے بعد مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ کوپر ایک اسپیس اسٹیشن میں جاگتا ہے اس اسپیس اسٹیشن کا نام کوپر اسٹیشن ہوتا ہے جو کہ اس کی بیٹی کے نام پر رکھا جاتا ہے اور جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ پوری طریقے سے بوڑی ہو چکی ہوتی ہے اور وہیں کوپر جو ہوتا ہے اس کی عمرہ ابھی اتنی کی اتنی ہی رہتی ہے کوپر اپنی بیٹی کو مرتا ہوا دیکھیں یہ اس کی بیٹی کو اچھا نہیں لگتا ہے اور وہ اسے وہاں سے جانے کے لیے بولتی ہے کیونکہ اس کے پاس اس کے بچے ہوتے ہیں کوپر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہیں پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے دوستو آپ کو یہ مووی کی کہانی کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کرنا دوستو ویڈیوز کو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جرور ہی سسکرائب کر لینا اور تھینکیو سو مچ فور واشنگ